جو چل رہی لڑی وار کتھا بچ ستگرو پادشاہ جی پابن یا پدیش فرماندے نے ستگرو تارتی ترم ہے تیسے بچ جیخا پو بیجے تیخا فل فل پادشاہ دشتان دن دینی ترتی دا جیمی دیمی دا ترتی بچ کن کے شولے آدک جو بھی بیج بیج دا وڈ دا خے کھٹ دا خے پادشاہ پرماندے نے ستگرو ایسی سمرتھ نے ایسا سواب خے ستگرو سمرتھ دا ترتی دا سواب خے ہی بچ جیسا کوئی پاونا روپ بیج بیج دا خے بوں دا خے پاونا دا گرو نانکدے کارے یا دا خے پاونا سنجھو گت ہو کے ٹیک رکھ لیندہ صدگرو گریو نواز گرو گرنسہ مہارار جی لی جو آپ جا گتے جو دس پادشاہی ہیں گرو نانکدے مہارار خاجردہ جردہ پاوراں ہیں شردہ ہیں تیساوں خڑ پا لیندہ ہیں کہ ستگرو سمرتھ میں خاجردہ حجور نے کہ میری گرود بچن نے کلی تر مہاراں صحبے کمال گرگوبر سے مپادشاہ جی رہے جاگت جوت جب پہ نیس و آسور ایک بنا مانا ناکہ 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 جگدی جو خاجردہ حجور گروگران سہ مہاراں جی نو پرتک کر کی پوجدہ خیر مددار ہے پانتشاہ پرماندینی ستگرو تارتی ترم خیر جیسی پاونا سنجکت ہو کے گرو نان کرے کر جگہ سو ہوندہ جیسا پاونا بھی ویسا فڑ پا لیندہ گور سکھی امرت بھی دیا تینے امرت فل خار پاڑ پاتشاہ پرماندینی گرو دے سکھانے گر مکھانے شردہ روپی امرت دا ویج بھی دیا ایسا بھی ایسی شردہ اپنے گرو پر شرد دے کہ گرو بھی کیسا ہے وہ رکھ دا ہے گو بینڈ پاو پگت دا پکھا وہ پریما پگتی دا پکھا جنہ نے شردہ رکھ لئی ہے کہ میرا گرو میری پید پر تگیہ رکھے گا پگت پرہلاو دی شردہ سایی پروسہ سایی کہ ہر ناکش میرا پیتا میرا کچھ کوئی بگاڑ نہ سکتا کیونکہ میرا مالک میرا پرمو میرا وہی گرو میری نالک ہے میرا رام میری نالک ہے شردہ سایی اگنی بھی جلانا سکی جل بھی دوبونا سکیا جھریدے نا بھی کچھ نہ کر سکے نکہ طرح مارنا کی تا پر کوئی بھی جتن ہر ناکشنا سکھل نہ ہویا پاونا سی شردہ سی کہ میرا گرو سمرتھ ہے جس دا سانگی بڑڑا ہوئے تیس نو مارنا ساکھا کیونکہ گرو تے مشوانس پرو ساکھ ہے ساتھ گرو فرمو دی گرو سکھی امرت ویدے تین امرت فل خار پائے یعنی ہری امرت رو فالدی پراپتی ہوئی بکششاں ہوئی کیونکہ بید گرو دے سکھانی شردہ روپی امرت دا بید بھی جا او نا خالت پالت مکھ اجلے او ایک ہر درگہ سچی پہنائے پاٹشاہ پرمو دینے ان پرشاں دے مکھ لوگ دے پر لوگ بیچ اٹھر وہی گرو دی ستھی درگاں بیچ پت روپ شاک کر کے پہنائے جانتے ہیں کیونکہ بات سنجھگتو درگاں بچ جاندینی رب دے پیارے مکھ اجلے نے کیونکہ او جفدے نے او نا دی پاونہ سردہ 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 او نا خالت پالت مکھ اجلے اوے خار درگہ سچی پہنائے اکنا اندر کھوٹ نیتر کھوٹ کماو ہیں اوہ جے ہاں بی جے تیہاں فالو پائے پاٹشاہ پرمو دینے یہ پرشاں دے ہی ہردی بچے کھوٹ رکھائے کہ ایسی پرشاں دے ہیں کیونکہ پرمیشن جاندہ آخر ہے اکنا اندر کھوٹ نیتر کھوٹ کماو ہیں کھردے ویچے کھوٹ رکھائے دوجہ پاو رکھائے کھوٹی بد ویچے ہی سنگ رہنے پاٹشاہ پرمو دینے کھوٹ رکھائے کھردے ویچے تیہاں فالو پائے پاٹشاہ پرمو دینے نیتر کھوٹ ہی کمو دینے جیسا ویجو ویج دینے تیسا دکھ رو پھل کھان دینے پاو پاٹشاہ پرمو دینے یہ تن اپنا ترتیری نیائی ہے جیسا اس ویج کرمو دا بھی جاپا بھی جانگے ایک دن پیاری ہو اپڑنا پینا پاو میں ارد جا کر پاو میں ہی خور جنو یہ پری پرو پر پور پور پرماتمہ دی رچنا ہے اس دے خط بے چکھا ہے خکم دے بے چکھا ہے کہ قدو اسنو اس کرمو دی سجا دینے ساتھ گروہ فرمو دینے اپنے کرم کی گھت میں کیا جاننو میں کیا جاننو بابا رہے اپا نہیں جان سکتے اس چونچی پریتم دے کھیل نیارے نے او کر کر کے ریکھتا ہے ایسا سمرت مالک خیر کھن پل وچ راڑی کو رنک رنک نو راجہ بنا دیندہ او چاہے او بکشوی دیندہ او تی رجا ساتھ گروہ فرمو دینے اکنا اندر کھوٹ نیت کھوٹ کماؤں ہیں او جے ہاں بی جے تیہاں پھرکھائیں جا ساتھ گروہ سراب ندرکار دیکھائیں سواب گیر سب اگڑے آئیں جب سراب روپ ستھ گروہ دریٹی کر کے دیکھیں تب پریوجندے پکڑنے والے سب جاہر ہو جانتے ہیں کیونکہ جدو ندر پیگی پار کھوٹی سمرت گروہ نے ندر راڑ تکیا دیکھ لیا کیونکہ گروہ تو کچھ لکیا شکریہ نہیں وہ انتر دا پرید کا یودا ہے وہ گھر دید ہی جانتے ہیں اوے جے ہاں چٹوہنٹ تیہاں پائیں اوے تیہو جے دے بجائیں اوہ جیسا چٹوہنٹ ای نیت ایسا پا لائیں تیہو جے ہی پرمیشنی پرکڑکیتے ہیں نانک دو ہی سری خاسم آپے وارتا نت کر کر دیکھے چل تسوائے لو تی پر لو گرمک تی من مالک آپ ہی وطنہ ہے سبنا کیونکہ سبنا نو سجن والا تا ایک میرا واہی گروہ ہی ہے پامے کوئی من مخ پامے کوئی گروہ مخ پامے کوئی پاپی پامے کوئی پنی پر رچنا کرن خار ایک پرمی شرک ہے ایک نور تی سب جگ اپ جیا کون پلے کو منتے پانچ شاہ پرمانے نے نانک دو ہی سری خاسم آپے وارتا ہے نت کر کر دیکھے چلت سب نت کر کر کے دیکھ رہا ہے اوہو ویک ہے اوہ نا ندر نا آوے بہتا ایہو بڑان بڑا سکر جکو تک دیکھتا ہے پر ندر نہیں ہوتا مخلا چوتھا ایک من ایک ورط دا جت لگے سو تھائیں پائے من ایک ہے ایک طرف ہی ورط دا ہے بیاریو من ایک ہے جسے پچھے لگ جاگے سنسال پچھے لگ گیا پرمی شر پچھے جسے ستانوں پا لینے کیونکہ منتہ ایک خیر ہے جس طرف پر یہ سمانوں لان رہی یہ من ویسا ہی ہو جانتا ہے ایک من ایک ورط دا جت لگے سو تھائیں پائے کوئی گلہ کرے کنہریان جے کربت ہو ویسا ہی کھائے ساتھ گدو فرماؤں دے نہیں جا تب کوئی انیک پوجن کھان دیاں گلہ باتاں کرے تا تب جو باستو اپنے کربچ ہوندی سوئی کھان ویچ آوے گی دو جینی گلہ باتاں کرے گلہ بڑیاں کرے انیک کا پرکار دی پوجنا دیاں پر جو باستو کربچ ہو بھی گی وہی ملے گی دو جی تھی ساتھ گدو فرماؤں دے نہیں کوئی گلہ کرے کنہریان جے کربت ہو بھی سائی کھائے ملے گی تا وہی باستو جو کربچ ہے گلہ بڑیاں کرے گی وہ باستو نہیں ملے گی پاتشاہ فرماؤں دے نہیں بین ساتگر سو جی نام وی اہمکار نہ ویچ ہو جائے ساتھ گروہ پاتشاہ فرماؤں دے نہیں گروہ رام راس مہا راتی پیاری ہو گروہ تو بے نہ سوچی نہیں پہن دے گرہ بڑیاں دار گروہ بڑیاں سمجھنا آو ہے گرہ بڑیاں سلتنا ستھ گروہ بڑیاں مکتنا پاو ہے گروہ تو بے نہ سوچی نہیں ہنکار جاندہ نہیں گروہ تو بے نہ سوچی نہیں کیونکہ ہنکار گیاں نالوں پرمیشر نے مکھ موڑیاں ہے ہنکار گیاں نیندکاں پیٹھ دے نام دیو مکھ لایاں ہے ہنکاری پرش پرمیشر نو پیاریو پونہ نہیں ہنکار جو ہنکار نا پاو ہے کیونکہ وہ مالک بڑا چوجی پریتم ہے سماوی نیرندہ ہے منوکھنوں کے سمبڑ جاوے سمجھ جاوے پر جے نام سمجھے پھر اس جامان دا پتر بڑھ جاندہ ہے کیونکہ وہ مالک چوجی پریتم نو کون جانے کوئی اند کر کے کہیں نہیں سکتا وہ چاہی کھن پر بڑھ جاوے راجی نو مگتہ بنا دن دا خیر مگتے نو راجی ایسا سمرتھ ہے میرا باشاں ہنکاریاں نو دوکھ پوکھ خیر ہاتھ تٹھے کر کر مگائے کیونکہ ہنکاری نے جو ہے تینہ نو دوکھ خیر تشنا روپ پوکھ خیر ہنکاریاں نو دے خط پسار کے کرکر بچ مانگتے نے ہنکاری پرش در در دے مانگتے مانگے جو مانگے سو روکھ خاڑا ہے اس دی پوکھ پیاری اور جو مانگ مانگتا ہے جنہ نو سچے نام دی پوکھ لگ گئے اور پھر سنسار دی کنوڑ عدینگی کوئی لجانی مان دے کہ جگتگی کا بے گا جب کوئی پوکھا پرش ہو گئے آت دی پوکھ لگی ہو گئے پوجہ نہیں آجا گئے اور جگت سنساریاں دی کوئی عدینگی بھی رکھے گا پرواہ نہیں کرے گا اپنی پوکھ پیار سمٹا دے گا اس طرح رب دے جنہ نو پوکھ نام دی وہ سنسار دی پرواہ نہیں کرتے کہ جگتگی گوے گئے وہ بے مہتاج بے پرواہ ہو جانتے ہمکاریاں دوکھ پوکھ ہیں ہاتھ تٹھے ہی کارکر منگائے کیونکہ ہمکاری نہیں تینا نو بڑا دوکھ ہے کیسا دوکھ کرشنا روک پوکھ ہے انہوں جگتگی آشناوا وہاں شناوا بے چو ہمکاری پرکھ جیو دا ہے دن راہ تو منگ دا ہے پر منگن والے نہیں کری مان دی پایا مان گا تو مان نہ پایا تی خات پسار کے کارکر وچ منگ دا ہے پر پاتشاہ پر مہدے میں کول تھگی گجی نا رہا ہے لما پانج لہ جائے گرو رامداز مہارا چاہ چوتھے گرو نانے سوڑی سلطان پاتشاہ بچانے کہنے ہیں پیاریوں جو تھگیاں نے چوٹھ بول کے ٹھگیاں ماریاں نے چوٹھے دانا لئی پدالتانی پر بتا لئی وہ گفت نہیں رہتی ہے اجار ہو جاتی ہے کول تھگی گجی نا رکھا ہے لما پانج لہ جائے گا لما پانج لہ جائے گا کیونکہ جت سجدی ہی ہندی ہے چوٹھتے نہیں کول نکھٹے نان کا اوڑک سج رہی رہنا سج نہیں ایک ہے کچھ سماں چوٹھتے بدل یہا جاتے نہیں پس سج سوڑ برگا جار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مال پری پورن پرماتماں کیسا بیانتا ہے وہ دیکھ دا ہے سن دا ہے اس تو کچھ لکیا شکیاں دے ہیں وہ ایسا داتا ہے ایسا سمرت میرا وانگی کری ہے جو جی پریت مس ہے سب کو جو ریکھ ریا ہے خار کرتا سب کچھ جان دا تیرے روگ خط دی جائے وہ جان دا ہے تیرے کرتا بان دوں تیرے ویہاران دوں تندیان دوں کہ دن کمی بریت ہویا رات کمی بجریت ہے کارکار کرنا لکھ لے جاؤ جو کرم کرتے ہیں لکھے جا رکھے چتر گپت سب لکھتے لکھا وہ لکھے آ جان دا ہے جیسا ہو میں پورم لکھے آ تیسا ستگور ملے پرابی آئے ستگور پاتشاہ پر مودینی پیاری آئے جس دی مستق بچ پرمیشن نہیں بداتے ہیں پور بشب کرم لکھیا ہویا ہوتا ہے کیونکہ اپاں لیکھ لکھا کے ہی آئے تھا لیکھ دی بت ہی اپاں بچھل دیکھا ایک قدم بھی پڑھ دیوں بھی لکھیا تھا ہے بیٹھی انہاں لکھیا ہے سواس گرا سب گھنٹی ملتی لکھا ہے رے جانا لیکھا ہے چالا ہے لیکھا ہے ویسے لیکھا ہے لیندہ ساہا سب کجھ لکھتے لکھا ہے جو شب کرم بداتا دا لکھیا ہویا ہے کہ اسنو ستگور سمرت آ ملدہ پاں اس جگہ اسنو پرشنو برہم سروت نی برہم ریٹی گرو دا میر ہو جاندہ کیونکہ بکششاں نہیں وہ کرم لکھیا ہے کہ اے لبے گا گرو نانک دیکھ کروں چوڑیاں پرے گا کہو نانک تسپیو براپک جس پورم لکھے گا لہا لکھیا ہے نینہ اولوے گا دیتہ لئی اپنا آن دیتہ کے شہتھنا جیوں لوہا پارس پیٹی ہے میل سنگت سوبر نہ ہوئے جائے سر گرو فرماؤ دے ہیں جسٹان دے کے سن جاؤ دے ہیں جتنا لوہا پارس پر ملاوانے تی سونا بان جاتا ہے لوہا تیسے سانت سنگت تے ملے ہیں شب گنا سن جگت ہو جاندہ خیتھ گیا سو پیا مانور کنچن پھر ہوئے جی گر ملیت دے ہیں جی پورا نکھ گرو مل جاویا مانور تو سونا بان جاندہ سو گرو کی بکشش کر دے ہیں ایک نام امرت او دیوہ دانانک ترسٹس دے ہیں جاندہ نک کے پراب تو تنی جہوں پاویت ویچ لائے سر گرو پاتشاہ پرماؤ دے ہیں گرو رام دا سو مہارا جی ہی میری پرورگار میں داستے تنی تو آپ ہی جیسے چاہو جیسے چلاو جیوں جانو تیوں راکھ خر براب تیریاں صدگرو اسیتاں تیرے خاں تمری سرن تماری آسا تمہی سجن سوہر دے راکھو راکھن خاں دائی اللہ آنک کر کے گولے تیرے کردے گولے خاں پاوڑی جنہ ہر گھردہ سیویاں تینہ ہر آب ملائے جنہ نے گھردے بچ میری وہاں گرو نو سیون کیتا رہ دیا جن سیویاں تینہ پایا آمانانک گاویاں گنیندہ تینہ نے وہاں گرو نو پا لیا کیونکہ پرمیشن تینہ نو آب ملائے لیندہ جو جب دینے بکس شاہ ہون دیا کیونکہ جنہ نے اس پری پوراں پرماتمہ دی امول کا نام نو جب دیا جساں نام دا کوئی مول کی نہیں ہے سائی رام اے امول کی منہ کوئی جان دو جنہ آپ آگ متاخی سے نانک ہر رنگ مان دی ایسا امول کا نام تن تن وابا ننسن مہارات جی نے دویا جنگلہ مچ منگلہ دیتے اور کیسیاں بکس شاہ نانک سر پگتی دا کر پگتی دا کیتر کر ہی کھول دیتا کہ کوئی بھی آگے 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 ایک گرو نانک دے کروں داتاں رہ سکتا ہے پر منوختیاں بڑیاں مانگا ہوں دیتا ہے کچھ تو کچھ مانگ دا ہے پر سرگرو پادشاں پابند بچنے بھی کہیں دی نے مانگنا مانگ ندی کا ہر جس گرتے مانگا جے مانگنا ہے خریدا جا سر تو مانگا بین تو دو ہو اور جے مانگنا سر دکھاں دے دو دے نام صندوقیاں اترے من کی مانگا ویسر ناہی داتار اپنا نام دے ہو گنگاما دن رات نانک جاؤ اے ہو جے مانگ مانگنے ہیں کہ ہی میرے وہاں گرو دن رات تیرے گنگاما تیرے نام دو جپان اے پدار تن اے تا ستے پیڑ جانے ہیں جو جپدہ ہیں میرے وہاں گرو نو صدیوی اراد دا اونا دیتا نو ندیاں 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 جوناب کریں گن elite بلہاری گوڑے آپنے جن اوگاں میٹ گوڑا پرگٹی آئے پاتشاہ پرموندینین ایسی گروہ تو پیاریوں بلہار کروڑنے جائے بلہاری گوڑے آپنے جن اوگاں میٹ گوڑا پرگٹی آئے اپنے گناہوں بلے خار جائیے ہیں جنہاں نے اوگن دور کر کے گن پرگڑ کر دیتے ہیں کیونکہ جدو گناہ دیکھا ہیں بن جاوانگے پھر اوگن شڑ جاتے ہیں جدو منوک نتدہ نیمی بن جاوئے ہیں پھر اُتھے اوگنہ نو دجائے شدی رہتی ہیں اُس شڑ کے چلے جانتے ہیں پاتشاہ فرماؤں دے ہیں بلے خاری گوڑی اپنے جن اوگن میٹ گن پرگڑی ہے پھر اپنے گناہوں پر بلے خار جائیے ہیں ایسی سمرتھ گرو تے کروان جائیے ہیں جنہاں نے اوگن دور کر کے گن پرگڑ کر دیتے ہیں بڑی وڑے آئی بڑے کی گورمکھ آرہا ہے بڑی دی جو بڑی وڑے آئی ہے بڑے آئی سچے نام کی ہاں جیوان سن سنے سچے نام دی بڑے آئی سو پاکڑی ہے جنہاں نے اوگن دور کر کے گن پرگڑ کر دیتے ہیں اپنے گناہوں پر بلے خار جائیے ہیں اپنے گناہوں پرگڑ کر دیتے ہیں اپنے گناہوں پرگڑ کر دیتے ہیں جو آنڈن گھر رامت آئی سوڈی سلطان گرو رام داس مہارات جی پابان بچن کہن دے ہیں ست گرو دے پچے بڑی وڑے آئی ہے سوپا جو رات دن پرگڑ کر دا نام جب دے نیتے ہیں خار خار نام رامت سوچ سنجم خار نام میں ہی ترہ پتاو خار خار نام جب دے نیتے ہیں سوچ تے سنجم دے سہت نیتے ہیں رہت پیچی بھی پرپکھنے رہنی رکھیں سوئی سکھ میرا او ساہب میں اس کا دیتے ہیں رہت پیاری مجھ کو سکھ پیار آنا کے رہنی رکھیں سوئی سکھ میرا او ساہب میں اس کا دیتے ہیں ست گرو فرماو دے ہیں بڑی سوچ می سنجم پرمیشر دے نام سے پریبتی مان دے ہیں جو گرمکھنے رب دے پیاری نت دے نیمی نے خار خار نام رمت سوچ سنجم خار نام میں ہی ترپتاو خار نام تان خار نام دیوان خار نام رکھ کر آوان ست گرو فرماو دے نے پرمیشر دے نام بل سہے نام دا ہی آسدہ رکھ دے نے رکھیا کرنوالا بھی پرمیشر دے نام نو جان دے ہیں اس سچ ہے پیاری ہے ست گرو فرماو دے پابن بچہ دے ہیں جتھے بھی نام رو یار کروں گے تہوڑی سہتہ ہو گے گی تُسھی نت دے نیمی ہو جب دے ہو گرو رام راسمہ راجی دے پابن بچہ نے جتھے ہر اراتی ہے جتھے ہر میت سہائی جتھے بھی تُو یار کر گا مطر ون کی تیری سہتہ میرا پربو کرے گا تیری پید رکھے گا بال بھی بھنگا نہیں ہو دے گا جو سرام دی کار میں تے آگیا تا تی واؤ نہ لگئی پار بھرم سرنائی چو گرد ہمارا رام کار دکھ لگے نہ پائی جو سرام دی کار میں تے گرمتیا گرشبنی بابا میری جنگی نے بال دے پٹھ میں چھوڑ مار دیتی سی کہ میرا گرو سمرتھک ہے رکھے گا پر اُس آزی پردیت سے تتیبان بھی نہیں لگی اُو کیسا مالک ہے اُو تا سمرتھک ہے حاجرہ حجور ہے پادشاہ پر مہدے میں خار نام تان خار نام دیوان خار نامو رکھ کرا جو چتلائے پودھے گرم اُرد سو مانی چھے پھل پاوا ایسے گرو دی اُرد جو پرشت چتلائے پودھے گرم اُرد ایک کرے اپنا ستی پادشاہ گردے ورے صرف رکھ دے ایسا ہی ایک پروام دانک سردہ ست سنگی کرے ست پرشاں دے ست گرو دے صرف رکھ دے پودھا مہینہ سی بیبیاں نے دودھ تیار کیتا شوارے پھائے سچ مدینہ ست گراندھی سروپہ دیا کے رکھیا اور بینتی کیتی انت پرکار پوجن بہو کیے بہو بنجن مرسٹائے قریب آگ سال سوچ پہ بیترا ہون لابوں کو گخہ درائے بینتی ارداز کرکی وہ بی بی باہریاں پڑھتا کر دیتا کو جو سمیبال ست ناوندہ بادہ دے کے اندر گئی کی دیکھیا دودھ شکیات ہیں پھر کھوشی دی کوئی خاطر نہ رکھی جو ست گرو پادشاہ فرماندے نے جو جت لائے پوجے گور مور کیونکہ گرو دا صرف گرو دی مور ہا جدہ حجور رکھا ہے وہ تاں جتے بھی یاد کرانگے اتھے پر تک ہیں وہ عجبی ہے پچھے بھی سی اگے بھی ہوگا پادشاہ فرماندے نے سو من اچھی پھل پائے جو بھی من میں جو اچھا پھل ملتا ہے ایسی ست سنگی نے کرام بچ سروپ نے روم کمرے بنائے نے پوجدے نے پوگل ہونے کہ ست گرو پادشاہ کے پہلاں کوئی بھی پراد کاروچی آیا سوچ مراد پوگل ہونہ پھر پرواز نہیں کیونکہ جنہ نے اس مالک پربیشنو مکھ رکھا ہے پھر اس دیاں بکششاہ نے تینے پگت دی شرط آسی پاونا سی بٹا پتھر نہیں جانے آسی میرا پگواں میرا پربیوخ ہے تر لوکی نے مالک نو پرگٹ ہونا پوگل آیا ست گرو دا آپ خاجرہ حجور نے جو پادشاہ فرماؤں گئے نے جو چتلائے پورجے گر مورت سو مانشے پھل پا ایسے گرو دی مورت گرو دا شروع جو پوش چتلائے پورجہ دا کہ میرا گروہ ست گرو گریب نواز خاجرہ حجور بیٹھے ہیں سو مانشت پھل پیاریے کو پا لیں جو نندہ کرے ست گرو پورے کی تس کرتا مار دواب ہے جو ست گرو پورے دی سمرت گرو دین دیا کرتا قبول بولدہ تس نو کرتا مار پوامنا ہے اس جامہ دا پتھر پھن جاندہ ہے کیونکہ اس مالک تا کو جو لکیا شپیا دیا اوہ تا سری بھی ہیں صدا ہے آدھ سچ جگاردھ سچ خیپی سچ نانک ہو سی پی سچ پچھے بھی سی خون بھی اگے بھی ہیں جگان دی آدھ بچ بھی سچ دو سی پھر اوہو میلا اوس خطر آیا ہے اوہو اپنا بیجیا آپ میں کھا ہے ست گرو پھرمو دینے پیاریوں پھر اوہو سمائن جب گرو تو بے مکھ ہویا مپائی بولہ خطری بے مکھ ہویا گرو نانک دے مہاراتی توں سپ لڑکے مر گیا پرواب سنونتی لے کے آئے ساتھ گروہ پاتشاہ دیکھا گروہ نانکہ مہرادی کہنے لگے اس نے سڈے کے چھوٹھ مجھے وہ دی تند وچ بجے آگیا سڈے نال بھی لیا سربا دیکھا گیا اس دو پتا میں سے پر ہونہ سی دس میں جمعے بچ بکشوں کے لئے کیسے جنم پائی بولی کھتری نے پائے کرے کچھ بانے یا کرے کچھ اس سمیں سہے کھرگوش دی جنی بچ سی پائی بولی کھتری جو حجور صاحب دی نجی کو اس کان پڑے آگا ہے جتھے کرگی تر مہراد جو جی پریتم نے ادار کی تا جو پارشاہ فرمو دے نے پھر اوہو ویلہ اوہ سخط نہ آو ہے اوہ اپنا بیجیا پہ کھاو ہے کیونکہ بی جمیں دیویدار بیجدہ کنک شولیاد جو بھی بیجدہ وڑ دے نہیں کھٹ دے نہیں اتن بھی ترتیدی نہیں ہے پیاری کرمو دا بیج جو بیج جانگے ایک دن وڑ نہ پینا ہے پوگے بن پاگے نہیں کرم گتی بلوان پامے منوخ بڑے جتن کیوں نہ کرے کوئی بھی جتنا سفر نہیں کیونکہ گروہ صحبی دی جو پاپن بانی وہ تینکال ستھ ہے جگت میں جو بلتا دے دیکھنے میں سے آئے نہیں کہ ایسے ایسے خال ہونا منوخہ دے ہوئے جنا نہیں ایسے کرم گیتے سجامہ پاگتیاں نے پاٹشاہ پرماندے نے پیر اوہو بیلا او سختنا آوا ہے اوہ اپنا بیجیہ پہ کھا ہے جنو سماں جو گرو دو بے مک ہویا خاتنا ہے اپنا بیجیہ ہویا پھر آپ ہی کھانتا ہے نرک کور موہ کالا کھڑیا جو تسکر پائے گلاب ہے موہ کالے والے پاپی نو کیونکہ پاپی پوچھدے موہ کالے ہندے دے پیاری رہا ہے کور نرک کیونکہ نرک بھی ایک طرح دہ نہیں ہے تھاراں پرکاران دے نرکان دا چکر سے تم تنوہ ویسر سنگھ مہرادی نے کم بھی نرک دا چکر کرنا دس ہجار جوجن لمحہ دے چوڑا ہے کڑے ورگا مک ہے پاپی جیوان اس وجہ سٹے آ جانتا ہے بیتانی گری جو بجتے پاک دی وقت ہے اسپتر وانک ہے اگنی دا کن تتے تھم آدک پہنے پہنے نرک نے ایک نرک اس جگت بجتے ہیں کوئی ایسا روکی کوڑی یاد ہے جس دی آرمالہ دکھاں بچ ہی بتید ہوتی ہے وہ بھی پرمیشن نے بنایا کہ منوک سچیت ہو جاوے کی اس منوک نار اے واضدامہ وقتیانے ایس ووکوڑ ہویا ایسے دکھ ملے میرے نار بھی ہو سکتی ہے میں سچیت ہو جاوہاں صاحب دان بھی کیونکہ وہ مالک بڑا دیتہ کیا ہے اس سمجھا ہوتا ہے کیونکہ سارے ہی آپاں ستے خود طرف ہیں سجڑ والا جو پیتا ماتا بڑیاں بڑیاں نال بڑی جتنا نال سجی دندہ کہ اے منوک امور سمجھ جاوے سجامہ دا پتر نہ پڑھن دا کیونکہ واسطہ تھی اپنا ماتا پیتا پرماتمار خارجی ماتا خارجی پیتا خارجیو پرتبان خارجی میری سار کرے ہم ہر کی بالک خریدے ہی بالکے سمجھوندہ ہے سوچی دندہ پاتشاہ پرماؤں دے نہیں کہ منوک سمبڑ جا نرک کور موہ کالا کھڑیاں جیوں تذکر پائے گلا موہ کالے ہوں دے نرک جی بھی جو پاپی پاپ کماؤں دے نے کور نرک بھی جمدود پکڑ کے لے جانتے ہیں گل سنگل کٹ چلایا گل بچ سنگل پہندے نے کوئی ریاض نہیں ہوں دی جدو اس مات لوگ جو لے گے جانتے ہیں جمدود تذکر مراجدہ حکم ہوں دا کسنا کوئی ریاض دی اس کو ماردیاں کٹدیاں رہے گا جیسے چور دے گلوے چو بندن پاکے پکڑ کے لے جائی دا اس طرح اونا منوکھا پاپیاں دا پر خال خاندہ پکڑ کے لے جانتے ہیں پکڑ کے لے جانتے ہیں پکڑ کے لے جانتے ہیں ایک کڑی بطید ہونی کڑی آل بجنا پگت فریدی مہرار جنگل بچوں آرزی شہر بچے داخل خوئے کڑی آل دی آواز سنے ہر داد رو بے آن کیونکہ رب دے پیارے بڑی پری اپکاری جانتے ہیں کیوں کیوں اس دے مارا پہندی جانتے ہیں بڑی مار پہندے ہیں کول چلے گئے مخلہ میں جی کڑی آل بجنا پھر پاپن بانی ہوں جانتے ہیں پریدہ در در وار جے جائے کیوں ڈٹھو کڑی آل ایہو نا دو سا ماریے ہم دو ساندہ کیا خال کڑیے کڑیے ماریے پہری لہیں سجائے سو ہیڑا کڑی آل یوں ڈکھی رین بکھائے پیری بچنے بلاس ہوئے کڑی آل نا بیدا کوئی قصور نہیں ہے ایک کڑی بطید ہون دی مارا پہندییاں نے پریدی جی کہنے نہیں خیمنوں کا دوتا دوشی ہے تو تا پاپی ہے تیرا کیا حال ہوئے گا کیسی ہیں سجامہ تے نو ملنگی یا یاد دک جو کرم دا بیج بیج دا وٹنا پہندہ ہے جے ہاں بیج سو لڑا ہے کرما سندڑا آنکھے پادشاہ پرموتے ہیں پھر ستگر کی سرنی پاوہ تا اوپر جہاں گھر گھر نام تے آوہ جے کا ستگرودی شن بیچ پہن جاوہے گا پرمیشن دے نام دے آوہے گا تو بچ جاندہ کیونکہ ستگرود ایسے سمرتھنے ستگرود کھوٹےوں کھرے کھرے شبر سوال ستگرود ایسے سمرتھنے کھوٹے آنوں کھرے کھرے کھر دیتے ہیں کیونکہ گروہ سمرتھنے پاپ بھا جی کہ بکششاہ کرنے جاتاں تانبہ بھائی سرسنگ مہارا جی تین میں چا دیری ہے بکشن میں چا دیری نہیں جس مالک نے کھوٹے راکسو مرگی بکش دیتے ہیں سنجن تھگ بھر گیا نو بکشیا دو پال پر دے کھوڑی دو بکشیا اینکہ دو بکشیا ایک ہوں گے پاپ جی تو سچی گھردی لانٹا ہے پاپ بھائیں گا بکشیا جاں گے کیونکہ میرا گنر بڑا تیالو کرپادوک ہے بہر وان ہے جی بکشاہ پاپ جی کرم نہ بکشایا پھر پیاریوں کو پوکنا پیدا سا ہے ایسا کرم کرم پامے کسی جنو بچ بھی ہوگے پوکنا ہوگا پوک گے تو بینوں کٹیاں دیں پوک گے بن پا گے نہیں کرم گتی بلوان بڑی بلواری گتی پاپ جی کرم پاپ بھائیں گے پاپ بھائیں گے پاپ بھائیں گے پاپ بھائیں گے رام داسو مہدار جی بچانے کین دیں پیاریو آسانے ہری کرتے دیں آئی باتا آکھے تو ہنو سنائیا سچیاں گرورا مہدار جی گرورا مہدار جی ہر باتا آٹھ سنائے نام کھر کرتے اے بے پاپ بھائیں پانچشاہ پھرماؤں دیں گرورا مہدار سمہ راتی پیاریو آسانے ہری کرتے دیں آئی باتا اے پاپ نوانی راہی تو ہنو سنائیاں سچیاں واہِ گرورا نو اسی پرکار ہی پہندا مغلال جو تھا پورے گر کا خکم نامن اوہو من مک اگیان مٹھا بکم آیا جو پورے گرورا خکم نہیں ماندا اسنو کی کہنے نہیں اوہ من مک من مٹیا اگیان تا لٹیا ہویا بے خروب مایا بچ لگ گیا کیونکہ گرو دے خکم دو مردانی بے مریادہ ہو گیا گرو دا پہ تے ڈل چک دیتا کیونکہ گرو کیسا سمرتھک ہے وہ دیکھنا ہے سمرتھا دیالو بھی بڑا ہے کرپلو بھی بڑا ہے پرپادشاہ پرماؤدے نے اوہ سے اندر کودھ کودھ اوکار بھج ہے آنکھوں دے چگڑے دے اوہ سے دے گھڑ پایا ہے گرو رام داست مہرادی پرماؤدے نے اوہ دے اندر چھوٹھا ہے کیونکہ من مک ہے اگیان اوہی تیاری اور ایری رات میں جیوں دا ہے ہنکاری ہے اوہ دے اندر چھوٹھا ہے ست بچنا نو چھوٹ کر کے جان داستا ہے اوہ دے گھڑ پرویشنے آنکھا دے بیت چگڑیا نو پا دیتا ہے اوہ گھڑ پروسی کرے بہو تیری اوہ سدا بولیا کسے نا پایا ہے اوہ باتاں بہت بیچنا نا پایا ہے اوہ باتاں بہت بیچنا نا پایا ہے اوہ باتاں بہتا ہے اوہ باتاں بہتا ہے اوہ باتاں بہتا ہے اوہ سبھی لچھنے لائیا ساتھ گروہ پروسی کرے اوہ باتاں بہتا ہے اوہ باتاں بہتا ہے اوہ باتاں بہتا ہے مجھوٹ کردہ دوہ گھن سٹڑے ایسری دوہ گھن میں بچا جو اس پوزشنے ساتھ مکھ جوڑے میل کر اسنو بھی اپنی لچھن لائے کیونکہ سنگت دا بڑا اثر ہے جو جیسی سنگت ملے سو تیسو پھل لکھائے اپنی جیسا کر لیں تو اسنو کلنک لائے آپ تا کلنکی ہے جو دی سنگت مجھے گیا کلنک تو ہو گیا کیونکہ وہ مد مکھ دا ہے کھوٹے لشنا وڑا ہے گورا مکھ ہوئے سو علیپ تو وارت ہے او صدا پاس شڑ گور پاس بہ جایا جو گرمک ہوندہ سو مد مکھ تو علیپ بہت دا ہے اس دا پاس شڑ گرو دے پاس بیٹھ جایا جو گرمک ہوندہ جو گرمک ہوندہ سو پلانا ہی پانچوں او نلہا مول سب گوایا ہے سو گرمک ہوندہ جو اپنے گرو دیں شپا لوں گا آپ پلتا پی ہو ہو گے گرو سو ماں وہ لجا کر گے دے سنو اپنا گرو نہ کہ گے کہ میں لو لجا ہوندی ہے جے گروہ آکانا سو کھی سیٹ جنو سو پلا دی اس نے تو لاغا مول سب گوا لیا جو گروہ دوں وہ کھنی رکھ رہے ہیں گروہ دوں شپائے آئے ہیں پاوے کے لاغا شپ کرم کر کے سور کے آرک شکری پرابطی ہونی سی مول جو پران جنہ دے آسر شپ کرم کرنے سی سو سب نسفر ہی کر رہی ہیں جو گروہ دوں پہ اپنا سو پلا نہ ہی پانچو اون لاغا مو سب گوا لیا پہلا آگم دے گم دان آنکھ سونا پورے گروہ کا بچن اوپر آیا 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 پہلا حرار vii پورے گروہ دوں بچن بھی اسی پرسانگری اوپر آنان میں آیا 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 تو ساگر پاریو تری ہے جے کو بچن کماب ہے سنتن کا سو گر پر ساتھی تری ہے اٹل بچن نارک گر تیرا سفل کر مستگتہ ریا کیونکہ اٹل بچن سمرت گرود آگا ہے سادو بولے سہج سبائے سادو کا بولیا ورثا نا جائے ورثا نا جائے وہ تین کال ساتھ ہے جو سادو بچن کہہ دیتی ہے وہ بڑنے گے پاریشاہ پرماؤدین گر سکھاں وڑے آئی پاوے گر پورے کے منا مکھاں ویلا خاتنا آیا گرود آم داس مہا راڈی پرماؤدینی پیاری ہو گرودے سکھاں پورے گرودی بڑی آئی پاوے گرودے بڑی آئی پاوے گرودے بڑی آئی پاوے گرودے من مکھاں اگیاں ابھیدیا بچ رجے کوئے من مکھاں وہ سما بڑی آئی کرنے دا مشوڑے دا خات ہی نہیں آیا پاوڑی سچا سچا سب دوں بڑا ہے سولے جس ست گرٹ کے وہاں ہی گرود نیچے کر کے سب تو بڑا ہے سب تے بڑا ست گرنانک جن کا لڑا کی میری کیونکہ سمرت مالک سب تو بڑا ہے آو جگت دا رہی پر مالک گرود کرتا دوسو پوریش پرابط جن کو ست گرود تے کرے گرود سکھے عروب تے نہیں کرے سچ سچا سب دوں بڑا ہے سولے جس ست گرٹ کے پاتشاہ پرماؤں سو ست گرر جس سچ تے آئے دا سچ سچا ست گرر ایک سچ روپ دوں جو تھی آئے دا ہے پیاریو سوئی ست گرود تے کر کے سچا اور ست گرود ایک ہی گرود کیونکہ گرود تے پرمیشن دو دیں گرد پرمیشن ایک کو جان ایک کر کے جانی دو نہ جان پرمیشن بھی بیعاپک گرود بھی بیعاپک ہے جتھے بھی یار کریں گرود رکھا دا ہے راجہ رفتم راؤ بالو راؤ راجے سی کیسے جیل دے گرود دے سکھتوں سکھیا سنیں جب پرمیشن نو گرود ارادیا پی کرگی تر ماہ راج کردی پاتشاہ سمیں جوتی جو سما کے سو نیلی تے سواد قردی پاتشاہ جی نے راجی آنو مکت کر آیا بخششاہ کی تھی کیسا ماہ رکھا ہے گرود پرمیشن ایک نے اس صدیبی نے صدا کی تے جانتے ہیں پاتشاہ پرمیشن نیلی تے سو ساتھ گرود جی سچ تے آئیں دا سچ سچا ساتھ گرود رکھا ہے سوئی ساتھ گرود رکھا ہے جی نپنجے دودھ کیتے واس شکے پاتشاہ پرمیشن نیلی تے پانچ دودھ کھینچ کے بس کر کیڑے پانچ دودھ کام کرو لو مہنکار پانچے بکار بڑے بل بارے اے بھی سور میں سوئی ساتھ گرود پرکھا ہے جن مل بارے پانچ سور بیر اے سو کون بلی رے جن پانچ بار بارار گرارے سو پورا اے کلی رے کلی رے پانچ پورا سانت پورا گرود رہا ہے جی بن ساتھ گر سیوی آم گنایدی تین اندر کوڑ فٹ فٹ مووووک پاتشاہ پرمیشن نیلی جی بن ساتھ گر سیوی آم گنایدی تین اندر کوڑ فٹ فٹ موووو خکے جو ساتھ گرود تو مرود رہا سےوی اپنے آپ پانو گناو دینے آب تاجب دینے گروہ کے سناد افدیش کے چل دے نہیں کھنکار گرب کر دے نہیں مادشاہ پر مومن تینا نے اندر چوٹھ خیر پیاری آریا او موکھ فکے نہیں ہونا دے تیر ترکار ہی ترکار ہونا دون دی اینا نے فکے بولے اینا نے فکا خورے اوہے بولے کے سینہ بہاوری مہوکھالے ستگرتے چکے ستگرو فرماؤنے میں اوہ موکھالے بول دے ہوئے بھی کسی نو پاؤں دے چنگے نہیں لگتے کیونکہ ستگرو تو چکے خوئے سلوک مغلا چوتھا خارپرب کا سب کھیت ہے ہر آب کرسانی لایا خریب رو براوہ سنسار روپی کھیت پاپو میں سب خرید کرما روپی کرسانی بچ سب جیبان رو آب لائیا گورمکھ باکش جمائین من مکھی مور گوایا گورمکھا نے جو باکش شپائی ہے اے ہی کھیتی جمال ہے گورمکھا من مکھا نے سواسان روپ گور بھی گوایا سب کو بیٹے اپنے پلے لاؤں خارپاوے سکھیت جمائیا سب کوئی اپنے پلے لاؤں دیجتا ہے سکھ واسطے کرم کرتا ہے سارے کرتے ہیں پاتشاہ پر موڑے نہیں پرانتو جو واقعی گرو پر میشن نو پہندا ہے میری ودا تا وہے گروہ سوکھیت جبایا گھردہ گناہ سنجکت ہو جاتا ہے گور سکھی ہر امرت بھی جے آہا ہر امرت نام پھل امرت بایا گرو دے سکھانے پر میشن دے نام امرت دا بیڑی بھی جیا پا نامنوں جب پہ آیا نامنوں اکتہ رکی تا اس کر کے گیاں روپی امرت فل بایا امر ہو گئے جا مچوہاں کرسنے تک رکدا خار کرتا ہے مہار کڈایاں اس کرم روپی کھیتی دے جماو نو نیتی ہی ہنکار روپی موسا کٹ دا سا خری کرتے میری وانگ گرو پر میشن نے گرو دوارا انتہیں گندے بچوں مہار کے باہر کٹ دتا کرسانی جمی باہوکار خار بوحل وکش جمایا پریم کریں کہ کھیتی جمی ہے پر میشن نی اپنی وکششن دا بور سٹیت کیتا باہو ساگیتکار ہوئے تین کا کارا اندیسا سب لائے اونا جن نی ساتگور پرکھتے آیا جن نی ساتگور پرکھتے آیا جن نی ساتگور پرکھنو تے آیا جبیا گرو گرو تین نا دا چورا اندیسا سمپورنا دور کیتا جن نان کے نام ارادیا آپ تریا سب جگت تر آیا پاتشاہ پرمودینی سوڈی سلطان گرو رام داس مہارات جی جن نان کے نام ارادیا آپ تریا سب جگت تر آیا جن جن نی پیاریا نام نو چپیا نام نو ارادیا اوہ آم سنسال تو تر گئے سمپور جگت نو بھی تاز دیتا ستگور دی افدیح تے چلیئے گر شب دی گرمت یہ پڑیئے نام نو جپیئے سنگ کریئے ست پرشاندہ اپنا امولک جنم سفر ہو جاوے خی اچت خی پار پرہن اب ناسی اب ناس سنگی موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی